کتنا پیارا موسم ہے تھنڈا تھنڈا الحمدللہ بہت ہی پیارا موسم ہے اور اتن تہائی سردی ہوئی ہے جیسے مری میں تھنڈ ہوگی شاید اسی طرح کی تھنڈ ہے یہاں پہ تو یہ میری فیوریٹ جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتی ہوں تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی کبھی کبھی اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں شیئر کرتی ہوں تو یہ مجھے بہت اچھی جگہ یہ لگتی ہے یہاں بیٹھ کے میں اکثر کافی ٹائم میں گزارتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیٹھ جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہوتی ہے آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں کسی کے اللہ تعالیٰ کسی کو مختاج نہ کرے اور ہمیں اس وائرس سے نجات دے آمین سم آمین تو یہ ترہ ترہ کی جو موزی وبا پھیلی ہوئی ہیں اس تھے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے اپنی گھروں میں اور آج میں اس میں اس ٹاپک پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی تو سب سے پہلے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ آج میرے گھر میں چھوٹی سی دعوت ہے تو اس کے لیے میں بنا رہی ہوں پائے اور یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ایکلپس جو ہے نا وہ میں نے شوٹ کیے تھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو یہ پائے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور ساتھ گڑھ والے چاول تو بہت مزے کا جو آج کا مینیو تھا اور سردی میں تھنڈا تھنڈا موسم ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو بہت ہی لطف جو ہے نا وہ دبالا ہو جاتا ہے اور کھانے کا مزہ بھی ہو جاتا ہے ڈبل تو جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت یہ یونیک سا کھانا ہوتا ہے اس طرح کا گڑھ والے چاول اور پائے کبھی کبھار بنتے ہیں اور بچے جو آج کل کے اکثر جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے کافی جو ہے نا نائنٹی پرسنٹ میرا خیال ہے بچے یہ پائے نہیں کھاتے تو ان کے لیے ان جیسے بچے ہمارے گھر میں بھی پائے جاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بنایا تھا چکن پلاو اور ساتھ بنایا تھا دہی کا رائتہ دہی پھلکی ڈال کے اس کو ہم لوگ رائتہ ہی کہتے ہیں پروپر میں نے دہی بلے نہیں بنائے تھے بس دہی کا رائتہ بنایا تھا جو چلیں جی میں اپنی بات جو ہے میں نے جہاں سے کاتی تھی وہ میں کانٹینیو کرتی ہوں تو میں بات کر رہی تھی وائرس کی تو آج کل اتنا زیادہ وائرس پھیلا ہوا ہے کہ کافی ہم لوگ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم لوگ بزار جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا کیونکہ ایس او پیس کے تحت تو لوگ کام نہیں کر رہے چل نہیں رہے اور ہم لوگوں کو اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے اور آج کل تو ٹی وی پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی طرح کے جو وائرس ہیں وہ حیزہ اور جو نمونیاں یہ پھیل رہے ہیں پنجاب میں لاہور میں زیادہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی بھی ہمیں محفوظ رکھے اور اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی احتیاط زیادہ نہیں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جب باہر جائیں یا گھر میں رہیں تو اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں سویٹر پہنیں گلافز بچوں کو پہنائیں سوکس پہنائیں اور اگر کیپ ہے گرم جو ٹوپی ہوتی ہے وہ ہے تو وہ پہنائیں بچوں کو اور اپنے لئے بھی سیفٹی رکھیں کیونکہ ہم لیڈیز خود ٹھیک رہیں گی تو ہمارے جو لوگ ہیں جو بچے ہیں ہمارے ہسپینڈ ہیں بڑے بزرگ ہیں وہ ٹھیک رہیں گے تو باہر بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں بزار میں تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی نہیں سین کسی نے ماسک نہیں لگایا کسی نے کچھ نہیں تو ہم لوگ ہم لوگ کو اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے کیونکہ بعد میں پشتانے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو کبر رکھیں اور سیف رکھیں تو جب باہر جاتے ہوئے بھی سینٹائزر آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے رکھنا ضروری ہے اگر گھر میں ہے تو آپ ایک ڈیٹول لے کے اس کو آپ شاور بلی بوتل میں آدھی پانی کی بھر کے اس کے اندر آپ ڈیٹول کے دھو ڈکن ڈال کے تو وہ اس کو بنا کے رکھیں جب باہر سے آئیں اپنے ہاتھ ہاتھوں پر اپنے پورے سر سے لے کر پاؤن تک اس کا سپریہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ ہم لوگ خود اپنی جو ہے اپنی حفاظت تو اللہ تعالی کرتا ہے لیکن اپنی احتیاط ہم خود کریں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم لیڈیز کو بھی زیادہ اپنا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جب باہر جائیں تو اپنے آپ کو ضرور ان چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو احتیاط کریں اور اپنے ایسو پیس کے تحت آپ باہر نکلیں کیونکہ میں نے دیکھا سکول سے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں کالیجز سے بچوں کو ہو گئی چھٹیاں لیکن احتیاط بالکل نہیں ہو رہی کیونکہ یہ جو باہر پھرنا پھرانا ہو رہا ہے بڑے جو اپنے بچوں کو لے کے باہر جا رہے ہیں کوئی اس طرح کا میرا خیال ہے نہیں اتنا رش پبلک پلیس پہ ہو رہا ہے پارکنگ پارک میں اور پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے شائع کے لے کی تو وہاں پہ اتنا رش میں نے دیکھا ہے ٹی بی پہ میں نے دیکھا میں سوچ رہی تھی کہ یہاں کہاں کرونا یا اس طرح کا وائرس نظر نہیں آرہا تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے خود پریز رکھیں کیونکہ کافی لوگوں کو ہم اپنے دیکھ رہے ہیں جن کو اس طرح کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو کور کر کے نکلا کریں ماسک لگائیں سینیٹائزر رکھیں پاس اور فاصلہ رکھیں جو کہ ہم لوگ آج کل اس طرح کا نہیں کرے کچھ بی درمیان میں اس طرح کا سیچویشن آئی تھی کہ بلکل بندے لا پرواہ ہو گئے تھے تو جب جیسے ہی تھوڑی سی ٹھنڈ شروع ہوئی تو پھر یہی حساب ہو گیا کہ اس طرح کا جو سیچویشن ہوگی کہ لہر اتنی زیادہ آئی پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے خیر اللہ تعالی ہم سب کو اس وائرس سے نجات دے اور آنے والی ہر بیماری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے گھروں میں ہمیں خوش رکھے الحمدللہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہیں تو سیف ہیں تو خوش رہیں سیف رہیں اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا فاصلہ رکھیں لوگوں سے ملتے ہوئے تو جتنا ہو سکے تو اس حردی میں آپ باہر کم نکلیں اپنے آپ کو بچائیں نمونیے سے ہیزے سے اس وائرس سے تو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ میں نے کافی دیکھا ہے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا میں آج اس پہ ویڈیو بناوں کیونکہ ہسپٹلوں میں تو اتنا زیادہ رش ہو گیا پیشنٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو ہر کوئی بندہ اس طرح احتیاط نہیں کرے گا تو ظاہر ہے بیمار ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو باقی صحت والی زندگی دے آمین سم آمین تو یہاں میں اپنا جو ہے گڑ والے چاول ریڈی کر رہی ہوں تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں ہم میں نے آدھا کلو چاول میں نے لے کے اس کو علیدہ سے میں نے بھگو دیا تھا اور جو میں نے پلاو کے لیے لینے تھے ڈیڑھ کلو وہ میں نے علیدہ سے بھگوئے تھے تو میری بہن نے وہ دونوں چاول مکس کر کے ان کو بھگونے تھے میں نے تو وہ اس نے بھگو دیئے مکس کر کے تو بعد میں پھر میں نے جب دیکھا تو میں نے اس نکالا لیکن بھیگے وے چاولوں میں مجھے کوئی اندازہ نہیں رہا تھا تو میں نے کم نکالے پھر میں نے آدھا گلاس اور بھگو کے علیدہ سے رکھا جب بوائل کرنے لگی تو پھر میں ادھر ادھر ہوگی تو میں اپنی بہن کو بتانا بھول گئی تو اس نے آدھے چاول بوائل کر دی اور آدھے باہر پڑے رہ گئے تو دوبارہ سے میں نے ان کو بوائل کیا کیونکہ جلدی جلدی میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارا فائنل ہے کھانا تو الحمدللہ گیسٹ آگئے تھے تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا کھانے میں پائے کھانا ذرا تھوڑا سا مشکل اوکھا سا کام ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے میرے ہسپنڈ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ پائے کھانتے ہوئے تو انسان بہت حجیب سا ہوتا ہے تو نہ بناو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں وہ اپنی فیملی ہے یوٹیوب فیملی تو ان سے میں تو شیئر کرتی رہتی ہوں تو چلیں ہم لوگ اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور میرے چینل کو